بسم الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ککنگ وید مام آج بنے بنائی ہے حریم بہت ہی تیسٹی بہت ہی بہت ہی مزیدار بنی ہے ابھی توجہو ٹرائی کچھے کا جس کے لئے میں نے دھارے لیا ہے آدھا کلو لی ہے میں نے چنے کی ڈال اور اس کو میں نے صاف کر لیا تھا کنکر وغیرہ سب نکال لیے تھے یہ ہے جی ماش کی ڈال دھولی شلکے یہ ہے مصروں کی ڈال لگتے ہیں مصر کی ڈال یہ میں نے ڈالی اے ہے ایک کپ یہ ہے ماش کی ڈال یہ بھی ایک کپ یہ ہے مونگ کی ڈال یہ بھی ایک کپ ہے اور یہ رہے چاول یہ ہے ہاف کپ ٹھیک ہے اور یہ رہی دھلیا مطلب گندوں آپ گندوں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور دھلیا بھی ڈال سکتے ہیں نو ایشو میں نے چار گھنٹے کے لئے ان کو بھی گھو دیا تھا آپ اوہرنیٹ بھی ان کو بھی گھو سکتے ہیں اور وہ زیادہ اچھی تیسے گل جاتی ڈالیں میں نے اس کے اندر ایک چھمچ ہل دی اور دو چھمچ نمک ڈال کے اس کو وائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا یہ راجی میرے کور میں کا سمان چار گھنٹے کے لئے ڈالیں پکتی رہی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو مطلب ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تو تھوڑی وہ تھی اور میں نے ہاتھ سے ہاتھ ہم چلتے ہیں جی اس کا کورما بناتے ہیں بیف کا میں نے لیا تھا ایک کلو بیف میں نے اس میں گھیڑا لیا کہ مجھے لگا اتنا ہی ڈالنا چاہیے آدھی پہلی میں نے اس کے اندرے گھیڑا لیا لسن ادرک اور پیاز ہے چار میٹم سائز کے پیاز تھے ایک ادرک تھا تین سے چار انچ کا اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اور یہ لسن کے پوری دو لسن ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ان کو کرش کر لیا یہ ادرک سنا گوش کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو اس کا بہت 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 اچھی خوشبو تو آتی آتی ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا آپ جب بلنائیں گے آپ ہوتھی فیل کریں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے نہ براؤن کرنا ہے نہ پنک کرنا ہے نہ کچھ پی نہیں کرنا ہے صرف پانچ منٹ سے چار منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے جی بیف اپنا بیف ڈال کے بھی ہم تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کریں گے پھر اس کے اندر سپائسز شامل کر کے اس کو دھم پہ لگا دیں گے بیس سے پچس منٹ کے لیے اپنا میرے دیکھیں کہ ہمارا ہو گیا صرف تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو فرائی کیا ہے میں اس کے اندر بیپ شامل کرتے ہیں بیپ شامل کر کے اس کو بھی تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کریں گے پھر اس پائسز شامل کریں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہم یوٹیوبرز مطلب گروہ کرتے ہیں تو پلیز مدد کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ کو پوری 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 کیجئے گا یہ دیکھیں گے یہ نمک میں چھل دی ہے یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے گیا یہ جس زیرا کٹا ہوا زیرا ہے یہ جی کٹی بھی لار مچ اور یہ ہے جی گھرم مسالہ ہم ہاف ڈالیں گے ہاف ہم ٹرک لیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی سابت سوکر دنیا پیسا ہوا ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تین سے چار منٹری سپائسز کو فرائی کریں گے اس کے اندر دو دو مونٹ پانی ڈال کے اس کو پیس سے فرائی کریں گے کہ مرچوں کا جو کلر ہے نا وہ جل نہ جائے ٹھیک ہے جی تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی آپ مونٹ پانی لازمی ڈال جا کریں کیونکہ مرچوں کا کلر اگر جل جائے تو پیر ہڈیا کا کلر خراب ہو جاتا اچھا نہیں آتا تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو جلنے سے پہلے اس میں پانی ڈال لیا ہے اب اس میں پانی ڈال کے ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ککڑ لگائیں گے تاکہ گوش اچھی سے گل جائے اور آپ سب لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سی پی کیسے دے گی اور اگر آپ نے اس کو بنایا تو مجھے پیچر بھی ضرور سینڈ کی جائے گا کمنٹ بوکس میں یہ دیکھیں جی میں نے گوشت پچیس منٹ کے لیے لکھا تھا بائیس سے پچیس منٹ کے لیے تو گوشت بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے ایک پہلی میں اس کے اندر نہیں ڈال لی ہوں نہیں ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے ٹیسٹ تھوڑا سا اور اچھا آتے گا تھوڑا سا اور ہم اس کو بھونیں گے ہم اس کا گوشت سپریٹ کر لیں گے اور نہ کوڈ میں کا جو مسالہ ہے وہ ہم حلیم کے اندر ڈال لیں گے تاکہ وہ سپائسلز اس کے اندر جائیں اور وہ پکنا شروع ہو ٹھیک ہے جی تو گوشت کے ہم ریشے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو حلیم میں ڈال کے بلائنڈ کر لیں گے دورا سا موٹا موٹا سا تاکہ زیادہ اس کے ریشے غراب نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی میں نے بیف نکال لی میں بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا یہ تو اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کی گریو اس کے اندر ڈال لیں گے اب تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی ہی محنت کی ضرورت ہے اب بہت اچھی حلیم ہر کوئی بنا سکتا کھانا صرف تھوڑا سا دھیار اور اچھی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو کھانا بتانے کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہوتا سب بنا سکتے ہیں صورت سے آپ کو جو گائیڈ لینڈز بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا تو ایسے کرنا ہے تو وہ دیکھا کریں بس اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک دو بار پریکٹس کرنے سے آ جاتا ہے یہ دیکھیں جی گول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے گل جو کا ہے تو میں اس میں سہٹیاں سیپلٹ کرلوں گی کافی تو ہو بھی چکی ہیں اور یہ باقی سارا سا مسالہ میں اس کے اندر دو آجیوں اچھے طرح میکس کریں گے یہ پکنا شروع جائے گا تاکہ میں پتا چل جائے گا کہ کون سے سپائسز میں کام ہے اور کون سے ابھی ڈلیں گے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے نام اکرومیٹر جسٹ کر لی جائے گا باقی سارے سپائسز نہیں ڈلیں گے کوئی زیادہ بھرمان نہیں کرنی ہو کہ ابھی ہم نے اس میں حلی مسالہ شامل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک الیدر سا ٹیسٹ ہے مجھے ویسے شان والوں کا پسند ہے لیکن نیشنل کا مل گیا ہے یہ بھی کوئی نورڈ بیٹ چرو یہ دیکھیں نگوشت آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے میش ہوگا ہے یہ میں نے چمچے کے ساتھ ہی میش کی اب اس کے اندر حلیم ڈالیں گے اس کو میش کریں گے موٹا موٹا بہت زیادہ میش نہیں کرنا باقی ہم اس کے اندر پتیلے کے اندر ڈال دیں گے تاکہ وہ ہلکیاں شپکتا رہے گا اور ہم اس کو چمچے کی مدد سے دو ہی کی مدد سے مدد سے لکڑی کا چمچہ ہوتا ہے اس کی مدد سے ہلکا ہلکا چمچہ سا سا چلاتے لیں کہ پندر سے بیس منٹ میں یہ بھی بلکل چیترہ میش ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے گوشت ڈال دیا اس گنے میں میش کر کے یہ ہے جی نیشنل کا حلیم مسالہ بہت ہی بہت اس کے ساتھ ٹیسٹ اچھا آیا تھا بہت ہی مزی کا بنتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا تو اس کو چیتنا سے مکس کر لیں جب آپ نے مسالے ایک بار ایڈ کر دی ہیں دوسری بار مسالے آپ یہ ڈال کے چیک کر کے پھر ایڈ کریں یہ نوکی یہ بھی ڈال دے اور مسالے بھی ڈال دے اور یہ ایک دھم سے اس کا نمک میشک دھم سے جب یہ آپ پیکٹ ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوئی دیرے بات نکلتا ہے اس کے بعد آپ چل یہ دیکھیں جی کتنے اچھی سے اس کی وہ بن گئی ہے تار بن رہی ہے یہ دیکھیں جی بہت ٹیسٹی بہت مزیگی بنی دی ہے میں نے اس کو ترکہ لگانا ہے فائنلی دو میں نے میڈیم سائز کی آنین لیا تھے ان کو میں نے بڑی بڑی کاٹ لیا تھا بیسیکلی میرے سے ترکے کی ویڈیو میس ہو گئی ہے میں نے وہ ڈیر کپ میں نے گھی لیا تھا اور میں نے ایک کپ میں نے لیا تھا ڈالڈا اوئل گھی اور آدھا کپی نے اس گھنے دیسی گھی شامل کیا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیگہ آتا تو اب بھی کر کے دیکھیں کہ بہت مزیگہ لگتا ہے ہم جب بزار میں کسی اچھے شاپ سے حلیم کھاتے ہیں اور تو یہ ترکہ دیسی گھی کھائی لگا کے دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزیگہ لگتا ہے یہ دیکھیں کہ آج کو میں گولڈن براؤن کرنا ہے نہ جلانا ہے نہ کالا کرنا ہے نہ بہت ہی زیادہ ڈاگوڑن کرنا ہے بہت ہی زیادہ گولڈن براؤن کرنا ہے جلانا چلونا نہیں ہے میں ریکارڈ کر رہی تھی لیکن بیچ میں مجھے لگا مجھے سے ہی باندھ ہو گیا کیمرہ اور مجھے لگا ریکارڈ ہو رہا ہے تو خیر کوئی بات نہیں ترکڑ گھانا سب کو آتا ہے یہ دیکھیں یہ میری یہ نیچے بیٹھتی نہیں ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر آیا ہے پیاس کا تو میں نے اس کو ترکہ لگا دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے گرمسالہ ڈال کے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دینا جب آپ کی حلی نیچے بیٹھتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوک نہیں ہوئی ہے جب آپ اس کو مطلب میڈیوم فلیم پہ پکاتے ہیں اور اس میں برابر سمجھا چلاتے ہیں وہ نیچے نہیں بیٹھتی تو آپ سمجھیں آپ کی ادالے کوک ہو چکی ہیں یہ بہت مطلب پتہی بات ہے اب اب اس کو گان کے ساتھ سرف کریں پرائٹھے کے ساتھ کریں چاول کے ساتھ کریں تو مجھے تو چاول کے ساتھ پسند ہے تو اچھی سے گارنشنگ کریں وہ جو حلیم کے ڈبی پہ گارنشنگ دینا میں نے وہی کرنے کی پوشش کیا لیکن میرے پاس لائیمن نہیں تھا مارکٹ میں لائیمن نہیں ملنا تھا اس لئے تو دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں تنی مزیگی ہے کھانے میں اس سے زیادہ بہت بہت ٹیسٹی تھی سب کو بہت پسند آئی دعا میں یاد رکھے گا میرے لئے ضرور دعائیں کیجئے گا لیکن سب کے لئے دعائیں کیجئے گا سب کی مشکلے پریشانی جن کو اللہ کے گھر جانگی ہوا ہے انشاءاللہ سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت کروا دے آمین سب آمین میرے لئے بھی دعا کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ایسے بھی اچھی لگے تو پریز لائک شیئر اور سبسکرائب جرک کیجئے گا اللہ حافظ